اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں جی سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کی بزد سے میں بھی خیریت بہت مسروفیت والے دن ہے میں آپ کو بتا چکے ہوں اپنے پچھلی ویلاغ میں کہ ماما بابا جا رہے ہوں دے پہ تو اس وجہ سے بہت سارے کام ہیں تو چلنجی ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں میں ساتھ رہیے گا میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مک بولی جا یہاں پر ہم بنا رہے ہیں پکوان میتھی روٹیاں بھی ان کے پہ رہے ہیں ہم تو پکوان نہیں کہتے ہیں تو آج ہم نے یہ بنائے ہیں سبس سبس سے آہواس کیا آج ہم نے دین کا کیونکہ ماما بابا کے لئے ہم بنا رہے ہیں تانکہ وہ کھائیں وہاں پر اور اگر کوئی اس کی ریسپی چاہتا ہے ابھی مجھے بتائیے گا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سارے پکوان آج ہم نے بنائے ہیں پس ان کو فرائے کرنا رہ گیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنائے ہیں یہاں پر میں آپ کو روم دکھا رہی ہوں یہ سبس سویرے اٹھتے سارے میں نے روم سیٹ کر لیا تھا کیونکہ گیسٹ آ رہے ہیں اور جلدی آج ہمارے جلدی مورننگ ہو رہی ہے تو یہاں پر میں نے اپنا روم بھی سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے بردن واش کر لیا تھے جو ناشتے کی تھے اور پر ساتھی ہم نے پکوان نہیں لیا خالت جان آگے تھی میری تو انہوں نے ساتھ ہیلپ کروایا یہ تھوڑی سی بنائے ہیں لیکن ماما ساتھ لے کے جائیں گے ماما بابا تو بس تھوڑی سی بنائے لیا ہم نے چلیں جب اپنے اور کاموں کی طرف چلتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرہ وچ کے بیس میٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے بہت سارے کام بھی سمیٹ نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو یہاں پر میں آگئی ہوں روم میں اور یہ بابا ایرام لے کے آئے ہیں یہ میں پکوان روم میں لے آئیں ان کو ہم کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے ایک سے دیر کینٹا ہم رکھیں گے تاکہ یہ جگہ لے لے تو پھر اس کے بعد جائے گے بہت اچھی سا بنیں گے تو میں آگئے ہیں روم میں اب یہاں پر میں نیسن چھینے لگیں مسئلہ یہ ہوئے کہ میں سوچے کہ ماما بابا کے کپڑے پیس کر لیتے ہیں جو میں بیگ میں رکھ لیتے ہیں تاکہ باڑ میں کوئی مسئلہ نہ ہونا تو کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور گیس بھی آ رہے ہیں تو ٹائم نہیں ہوتا تو میں کپڑے پریس کرنی ہی لگی تھی تو میں دیکھا کہ لائٹ ہی نہیں ہے چلے ہیر دو بجے تک آئے گی لائٹ اور اس وقت 11.30 ہو رہے ہیں میں نے سوچا تب تک ہم کھانے بھی نیک انتظام کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں لیسن لے آئی ہوں یہ میں چھیلوں گی دیکھتے ہیں جی آج ہم نے کیا بنانا ہے چلنجی میرے بلاؤگ میں ہمیں ساتھ ساتھ رہیے گا تو یہاں پر فورس دیلی ہے ہم نے یہ ماما کو میں نے کہا آپ کو یہ اپنی صحت کا خیال رکھیں لیکن کہ گھر جا رہی ہے تاکہ ہمارت طاقت بھی ہونا عبادت کرنے کے لیے تو یہ ماما کو میں نے کہا فورس دیلی ہے ماما نے فورس دالے ہوئے تھے میں نے آپ کو اسی طرح دکھا دیئے کیونکہ جلدی میں تھی ٹائم بہت کم ہے اور گیس بہتر بھی آ رہے ہیں تو ماما کہتی میں دھوپ پر جا کے کھانا چا رہی ہے اورنج تو ماما نے ایک ٹوری میں ڈال رکھی تھے اورنج تو میں نے اسی طرح آپ کو دکھا دی اور یہاں پر میں لیسن چھیل رہی ہوں ہاف میں چھیل رہی ہے اور ہاف رہ گئے یہ فٹا فٹا ہم چھیلتے ہیں پر کچھن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ پر گیسٹ آ جاتے ہیں تو پر کام بیچ میں ہی درہ جاتے ہیں جی تو یہاں پر میں دکھا رہی ہوں آپ کو ڈرس جو کے ریٹی ہو جسکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں Depression نیک ہے اس طرح سے منے میں نہیں پان ہالے اس کی ٹھیک ہے اور سلیپ پہ پہ پائٹنگ پہ پیں آنچ کر لیا میں نے دوbra دیونISA پہ دوانا پہ پہ پچھنے ماری پائٹنگ پھلے ممر ٹھیک ہے اور اس طرح سے کمیز ہماری بیٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ساتھ Brillep جو میں نے سمپل کہ لیا تھے اور یہ میں نے پیچے ٹیچ کیا اس کے ساتھ پیارہ سا اور باقی کوئی میں نے دیزائنگ کرنی تھی ٹراؤکزور پر لیکن ٹائم نہیں تھا اسی وجہ سے میں نے پیچے لے لیا اور پھر ہی ماما نے پیچے لگا لیا تھا اس طرح سے اور اس طرح سے لگا وہ بہت پیچے لگا لیا تھا ہمارا شامل سے جی تو یہ دریس ہمارا ریڈی اور جکرہ کامل میں بتائیں گا کیسے لگا آپ لوگ میرا دریس بس اس کا دوپٹہ رہ گیا ہے اس پہ ہم لوگ پائپنگ لگا لیں گے یا پھر پیکو کروا لیں گے تو وہ رہ گیا ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی فیلحال دریس میرا ریڈی ہو جو کیا بلکل تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کو میں نے تیرہ لگا لیا اس کو اب ہم لے جائیں گے اور میں اس کی شال آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے شال کس طرح کی ہے چلی جی ہم لگ دیتے ہیں اس کے اوپر یہ گرم شال ہے ٹھیک ہے اور یہ سائٹس اس کی کچھ اس طرح سے تھی تو اس لیے میں سوچی تھی کہ اس پہ ہم پیکو کروا لیتے ہیں یا پائپنگ لکھوا لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کیا کرنا اس پہ جب یہ ریڈی ہو جائے گا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا میرے بلاغ میں تو اب ہم آگے ہیں کچھن میں ہم اپنے پکوان ریڈی کریں گے یہاں پہ آئیل ہمارا گرم ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں پکوان بنا رہے ہیں جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو ان کے پائنے لوگ آپ کو دکھاؤں گی چلی میں ہمیں ڈالیں اس طرح اس میں کا سو لائے رکھا ہوں گے ہمارے پکوان ریڈی ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پکوان ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت مزی کے بنے ہیں کس کس کو پسند میں کومن میں بتائیے گا مجھے تو بہت پسند ہے اور چائے کے ساتھ کھانے میں بہت مزی آتا ہے دوان تو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا بھی دی ہیں ٹھیک ہے ابھی سب میں روم میں آگئی ہوں اور یہاں پر میں یہ بگ دیکھ رہی تھی یہاں پر یہ اس میں سے پیار رہی تھے کیونکہ طریقہ بندی کو پتا ہونا چاہیے جب بندی کو طریقہ آتا ہو پھر بندی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اگر طریقہ نہ آتا ہو تو جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو سب کوئی چاہیے جو بھی جا رہے ہوں وہ حج پہ اگر جا رہے ہیں تو حج کا طریقہ ہمارے بھی جا رہے ہیں تو ہمارے کا طریقہ ضرور سیکھ لیں تاکہ ہماری بادات قبول بھی ہوں کیونکہ ہم تنی مشکل سے جاتے ہیں اور ضائع سی بات میں استطاعت والا ہی بندہ جاتا ہے اور کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہوتا جانا بھی تو پھر اس لئے انسان کو طریقہ ضرور جانا سیکھ لینا چاہیے تو بس ماما بابا بس یہی دیکھ رہے تھے اور آج کا بلاغ میرا آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں مد بولے گا میرے ساتھ ساتھ رہے گا میرے بلاغ میں مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ بلاغ میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ